کوئٹا خودکش دھماکے کے شہدہ کی نماز جنازہ اداہ آرمی چیف جنرل آسم مریر وزیر داخلہ گورنر اور وزیر علیہ سمیت اسکری اور سیول افسران کی شرکت سپاس ہرارکہ سی ایم ایچ کوئٹا کا بھی دورہ زخمیوں کی ایادت کہا دہشتگردی کسی صورت پر داشت نہیں کی جائے گی اجتماعی جدو جہود سے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے ناسور کو جڑ سے اکھارنے کے لیے فوجی اور سیول اداروں کا تعاون ضروری بلوچستان پھر لہو لہان کوئٹا میں بدترین دہشتگردی خودکش حملہ آور نے ریلوے سٹیشن خونٹ سے نہلا دیا پچیس افراد جہاں بھاگ پاسٹ زخمی ساتھ کی حالت تشویشناک دہشتگرد نے پلیٹ فارم پر موجود افراد کو نشانہ بنایا جافر ایکسپریس کی روانگی سے کچھ دیر قبل خود کو دھماکہ خزم آباد سے اڑا دیا ہر طرف چیخ و پکار اور افرا تفری ہر سو لاشے بکھر گئیں لوگ دیوانہ وار پیاروں کو ڈھونتے رہے کمیشنر کے مطابق حملہ آور کا حدف عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار تھے یہ جو اٹیک تھا یہ پریمیرلی لا ان فورسپیٹ ایجنسیز پہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ سیویلینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا کوئٹہ دھماکے کی تحقیقات کا دائرہ وسیح حملہ آور کی شراخت بیالے دہشتگرد رفیق بزنجو کے نام سے ہوئی دہشتگرد غیر ملکی اسلحے اور سمان سے لدہ ہوا تھا تصویر میں دہشتگرد رفیق نے امریکی ساختہ ایم فو رائفل اٹھائی ہوئی ہے تصویر میں دہشتگرد رفیق نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی یو ایس میرین کور کا ہے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق راکی فنڈنگ سے بیالے افغانستان سے سمان خرید کر پاکستان میں قتل عام کر رہی ہے ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکے میں ساتھ سے آٹھ کلو بارودی مواد استعمال ہوا خودکش حملہ آور نے مسافروں کے درمیان پہنچ کر خود کو اڑایا خودکش بمبار ریلوے سٹیشن میں کیسے داخل ہوا بلوچستان حکومت نے ذمہ داری ریلوے پولیس پر ڈال دی مقدمہ تھانا سیڈری میں درج قتل اقتام قتل دہشتگردی سمیت دیگر دفعات شامل کوئٹہ دھماکے نے کئی گھروں کے چراغ بجھا دیئے اہل خانہ غم سے نٹھال ہر آنکھ اشکبار آہو بکا نے فرش سے عرش تک سب کچھ ہلا دیا زخمی اب بھی اسپدالوں میں زندگی کی جنگ لڑا رہے ہیں چوبیس سی ایم ایچ اور تیرہ ڈراما سینٹر میں زیر علاج پچیس کو طبیعی امداد دے کر ڈسچارج کر دیا گیا دہشتگردوں کو سخت کی مچھکانا پڑے گی وزیراعظم کا پیغام بلوچستان حکومت سے ریپورٹ مانگ لی جنگ کی صورتحال ہے سیکیورٹی میں غفلت ہوئی وزیراعظم نے تحقیقات کا حکم دے دیا ایک ہفتے میں چار سے پانچ خودکش حملہ آور پکڑے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے بلوچستان کی مدد کرتے رہیں گے محسن نکوی کی گفتگو کوٹا کے ڈراما سینٹر میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت وزیراعظم صرفیاز بکٹی بولے انسانی حقوق کے علم بردار ایسے واقعات کی مضمت کیوں نہیں کرتے دیکھنا ہوگا وہ کون لوگ ہیں جو بلوچوں کو اکسا رہے ہیں دہشتگردوں کو ناراض بلوچ کہنا بند کیا جائے روس، امریکہ، برطانیہ، ایران اور ترکیہ کی دھماکے کی مضمت ولاد میر پیوٹن بولے امید ہے واقعے کے ماسٹر مائن کو ضرور سزا ملے گی امریکی سفارت خانے کا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ برطانوی ہائی کمیشنر بھی قیمتی جانوں کے زیادہ پر افسور دا ترکیہ کی جان بھاگ افراد کے لواحے قند سے ہمدردی ایران کی بھی مضمت دہشتگردی کے خاتمے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور بے گناہوں کا خون بہانے والے دہشتگرد اور قاتل ہیں قوم خارجیوں کے خلاف اداروں کے شانہ بشانہ ہے ریاست دہشتگردوں اور پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لے علماء و مشاہح کا مطالبہ کوئٹہ دھماکے کی مضمت ملتان کی فضا میں زہر آلودگی میں پہلا نمبر ائر کوالٹی انڈیکس ایک ہزار سے تجاوز سانس لینا محال سموک کے باعث موٹروے ایم فائیو ملتان سے ظاہر پیر تک بند لاہور بھی زہریلے بادنوں کی لپیٹ میں آلودگی کی شرحہ چار سو سرسٹ ریکارڈ آئندہ دو سے تین روز تک سموک کی خطرناک سطح پر برقرار رہنے کا امکان وزیراعظم شہبا شریف آج سعودی رب کے دورے پر روانہ ہوں گے پیر کو ریاض میں عرب اسلامی سربرہ اجلاس میں شرکت کریں گے غزہ اور لیبنان پر اسرائیلی جہاریت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وزیراعظم کوپ انتیس میں شرکت کے لیے بارہ اور تیرہ نومبر کو باقو جائیں گے پاکستان سنگین موسمیاتی چیلنج کے ساتھ محاریاتی انصاف کے لیے آواز بلند کرے گا بجلے کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ پورا کر رہے ہیں سہولت پیکج کو بڑھا کر مارچ تک لے جانا چاہتے ہیں کوشش ہے ہر سال چھ مہ کے لیے ایسا ریلیف لے کر آئیں وزیراعظم آئی اویس لگاری نے پلان بتا دیا بولے انٹی ٹی چی میں بد انتظامی ہے اسے تین کمپنیوں میں تقسیم کر رہے ہیں قاضی فائزی سفر لندن میں حملے کی تحقیقات جاری تئیس پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ملائکہ بخاری سمیت دیگر کے پاسپورٹ بھی موطل ایک سو ترپن افراد کے نام پی سی ایل میں ڈال دیے گئے ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانوی حکام کو خط بھی لکھ دیا پاکستان لاکر شامل تفتیش کیا جائے گا قانون سازی کا مقصد عدلیہ کو کنٹرول کرنا ہے حکومت نے خود کو اینا رو دیا مگر یہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا سپریم کورٹ کا لدم قرار دے گی بریسٹر گوھر کا ثوابی جلسے سے خطاب علی امین گنڈاپور کی بھی للکار کہا چاہے جیل جائیں یا مر جائیں فائنل کال دینے والے ہیں بانی کو رہا کرائے بنا واپس نہیں آئیں گے خیبر پختنخواہ میں کوئی کام نہیں ہو رہا صرف اپنے لیڈر کی رہائی میں لگے ہیں نکلتے ہیں جلسہ جلوس کرتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں وزیر اطلاعات اتاتارت کی تنقید کہا بانی پی ٹی آئی دہشت گردوں کو واپس لائے اب وہی لوگ حملے کر رہے ہیں کراچی میں ڈاکو بیلہ گام لانڈھی میں دکیتی مضاحمت پر فائرنگ ایک شخص زخمی قرنگی گدام چرنگی کے قریب سڑک کنارے نوجوان قتل غزم اسرائیلی صفاقیت کو چار سو روز مکمل اب تک تنتالیس ہزار پانچ سو باون شہری لکمہ اجل بن چکے سترہ ہزار تین سو پچاسی بچے اور بارہ ہزار سے زائد خواتین شامل غزم چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچاس فلسطینی شہید قطر جنگ بندی کی کوششوں سے دس بردار ہماس کا سیاسی دفتر ختم کر دیا لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے تیز بیروت سمیت کئی شہروں پر بمباری حدث میں تاریخی یونیورسٹی کو تباہ کر دیا پندرہ افراد لکمہ اجل بن گئے حزباللہ کے اسرائیلی علاقوں پر حملے پچاس لوکٹ داگ دیئے اسرائیلی ڈرون کا بھی مارا گیا طلبیب میں شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر آ گئی یرگ مالیوں کی رہائی میں ناکامی پر نیتن یاہو سے مصافی ہونے کا مطالبہ مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے موہدے کا مطالبہ بھارت کا راہ فرار کرکٹ پر پھر وار پاکستان میں چیمپنز ٹرافک کھیلنے سے انکار انڈین کرکٹ بورڈ نے فیصلے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا کرک انفو کے مطابق آئی سی سی کا ہائیبرڈ موڈل پر غور بھارت کی میزبانی کے لیے دبائی فیورٹ سر لنکا بھی دوڑ میں شامل ونڈے سیریز کا فاتح کون پاکستان اور آسٹریلیا کا فیصلہ کنمار کا آج ہوگا میدان پرتھ میں لگے گا قومی ٹیم کے پاس بائیس سال بعد آسٹریلیا میں سیریز جیتنے کا سنہری موقع میزبان ٹیم کے پانچ کھلاڑی آرام کریں گے پیٹکمنز، سٹارک، سمیت، ہیزل وڈ اور لبوشن سکارٹ کا حصہ نہیں